ہندو پکش کے شیولنگ ہونے کے دعوے اور مسلم پکش کے فوارے والی دلیلوں کے بیچ کاشی کے ہندو اور مسلمان کیا کہہ رہے ہیں اس پورے مسئلے پر کیونکہ ان کی بات جاننی بھی بہت ضروری ہے ان پر سب سے زیادہ اثر پڑھ رہا ہے اس تازہ ترین سرکھیوں کا اس تازہ ترین ویبات کا جو کھڑا ہو گیا ہے گیان واپی مسجد کو لے کر آئیے سناتے ہیں کاشی کے لوگوں کی رائے کہیں بھی بجو کھانے میں پاؤنٹ نہیں رہتا ہے اور یہ بیس بائی بیس کے چھوٹے سیریہ میں پاؤنٹ رکھنے کی کچھ یرورت پر نہیں تھی تو وہ فوارہ تھا اور ہر شاہی مسجد میں جتنی بھی ہے ہر مسجدوں میں ایسے ہی فوارہ ملے گا چاہے جامہ مسجد میں ہو یہاں ہو وہاں کسی بھی مسجد میں جا کر کے دیکھنے تو ٹھیک ہے سبھی جنگہ جا کر رہے ہیں سب جگہ سیویلنگ نکال لیں اور یہ جگہ سیویلنگ ہے ہائے تو سیویلنگ ہی دیکھیں مندیر کا پرانگل ہے تو وہاں کبھر کہاں سے نکل جائے گی فوارہ کہاں سے نکل جائے گا سیویلنگ ہی نہیں نکلے گا مندیر میں دیو دیوتا ہوں کہ آکار ہی نہیں نکلے گے میں وہاں جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں کہیں میں نے نہیں دیکھا شیویلنگ ہے کسی جگر وہاں پر مجھے کہیں دکھائی نہیں دی شیویلنگ یہ صرف ایک گمراہ کیا جا رہا ہے دوہزار چوبیس کا چناؤں ہے ان کا یہ سب گمراہ کرنے کی ان کی عادت وہاں ہم کجا پٹ کریں گے کریں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کسی کو آپتی بھی نہیں ہونی چاہیے یہ سراتان دھرم اسے آج کتنے ہزاروں ورسوں کا سیویلنگ ہے کوئی ہم نے اوپر سے لاکر اس کو پٹک فڑی نہ دیا یہ تو دکھ رہا ہے کہ اپنے اوپر سے گمبج لگا دیا ہے ڈر کے ساتھ مسلمانوں میں درد بھی ہے کچھ بھی ہو سکتا آگے چل کے دوہ چوبیس آتے آتے کچھ بھی ہو سکتا اس کو اورن جیب تلوا دیئے تھے تلوا کر کے اپنا مسجد بنا دیئے تھے اور اب تو پرماڑ بھی ہو گیا نندی بابا ایک تک جہاں دیکھ رہے تھے وہی بابا ملے بابا وہی پرکٹ ہوئے یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں آپ سے ہندو مسلم کو باٹنے کی ساجی سنگ کی جو یہ پھوارا ہے اس کو کرمی سویلنگ کر رہے ہیں یہ سب کھلی مسلمانوں بایکارنے کی بات کر رہے ہیں ABP News آپ کو رکھے آگے